بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل ایج بی بتب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست پروگرام لے کر آئی ہوں یہ ویڈیو جو ہیں اس کے میں بہت سارے پائدے آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ سنت کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے اگر کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیا ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں تو ہمیں ستر درجے اس کا جو سواب ہے وہ ملتا ہے اور ستر شہیدوں کا سواب ہمیں ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دن میں کچھ نہ کچھ کام ایسا کرے جس سے سنت جو ہیں وہ زندہ ہو اور ہمیں اسے بہت فائدہ ہو تو یہ جو گلاد ہیں شیشے کے گلاد بھی پڑے ہوتے ہیں میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ مٹی کے جو برطن ہیں وہ یوز کروں تو یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی کے برطن کو استعمال کرتے تھے تو یہ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں ایک سنت جو ہم نے زندہ کی تو اس کا ہمیں ستر جو شہید ہیں ان کا سواب ملتا ہے تو یہ ہوئی اب دوسری جو ہیں وہ سنت کیا ہے یہ ادھر دیکھیں یہ کچھن میں میری جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں یہ ہے مسواب مسواب جو ہیں اگر ہم اس کو ایک ٹائم یوز کریں گے تو ہمیں ستر درجے اس کا جو سواب ہے وہ ملے گا اگر ہم اس کو فائف ٹائم یوز کریں گے تو ہمیں فائف ٹائم اس کا ستر ستر مرتبہ ملا کے تو بہت آپ پوائنٹ کریں کتنی زیادہ اس کو سواب ملتا ہے تو کوشش کریں کہ مسواب کو آپ یوز کریں اس سے آپ کو بہت سارے فائدے بھی ہیں اور سواب بھی ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو جاتی ہیں اب آجاتے ہیں مٹکے پہ یہ مٹکا ہے اس میں پانی پڑا ہوتا ہے تو یہ جو ہیں یہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کو بھی یوز کیا اور مٹکے کا پانی جو ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے ہمارے کچن میں مٹکا پڑا ہوتا ہے اس سے ہم پانی پیتے ہیں اور یہ سنت رسوج بھی ہے تو کوشش کریں کہ آپ مٹکا بھی یوز کریں آج جو ہیں آج جو سنڈے ہیں اور ہم گھر میں صفائی بھی کر رہے ہیں آپ سے بات بھی کر رہے ہیں اور صفائی جو ہیں وہ بھی نصف ایمان ہے کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو صاف سترا رکھیں اپنے دلوں کو صاف رکھیں تو جتنا ہم آسانیہ بانٹیں گے اتنا جو ہیں ہمارا اس میں فائدہ ہے اور ہماری زندگی آسان ہوگی یہ دیکھیں یہ جو آلی آئل ہے یہ پڑا ہوا ہے کل میں آلی آئل لے کر آئی تھی ختم ہو گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں شہد بھی لوں گی وہ تمہیں بھول ہی گئی یہ دونوں چیزیں پڑھی ہوئے میں کوشش کرتی ہوں کہ طبعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیلی روٹین میں ہمیشہ میں اس کو لاؤں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس میں صحت ہے اور اس میں شفاہ ہے اور یہاں آجائے یہاں ہمارا شوفیس پڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے جو پارے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ڈیلی ایک پارہ یا آدھا پارہ اگر اس سے بھی کم پڑے ایک رکو پڑے تو ضرور پڑے قرآن مجید اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور یقین مانے اس سے بہت سارے ایسے جو مسئلے ہیں حل ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ جو ہے یہ جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں میں ہر وقت اس کو یوز میں لاتی ہوں یہ کاؤنٹر ہیں اس پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور درود شریف اس پہ پڑنا چاہیے تو درود شریف اگر ہم پڑتے ہیں تو اس سے ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہے حل ہوتی ہیں پریشانیاں حل ہوتی ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں یہ آپ اپنے زندگی میں شامل کریں تو اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں بتائیں جس سے آپ کی زندگی آسان اور خوشحال ہو تو آج ہم یہ چیزیں جو ہیں صحیح کر رہے تھے اور آپ سے باتیں بھی کی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہاں ایک آپ کو اور سنت میں بتاؤں کہ اس سے بھی بہت سارے فائدے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں باہر چل کے کہ میں روز کونسا وہ عمل کرتی ہوں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو چاول پڑے میں اور پانی پڑاوائے چڑیوں کا یہ صدقہ جاریاں ہیں یہ آپ لازمی کریں اس سے رسک نے بہت برکت آتی ہے ہماری امی نے کہا تھا کہ یہ اگر آپ کریں گی تو ہماری جو ساری بلائیں ہوتی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے دور ہوتی ہیں وہ آزان آ رہی تھی تو میں نے روک دیا تھا تو آزان سے یاد آیا آزان سنتے وقت اگر آپ آزان کا جواب دے تو اس سے بھی بہت ساری بیماریوں کا یہ دیکھیں یہ باہر ہی پڑا ہوتا ہے یہ سارا جو چاول ہوتا ہے تو اس سے بس باہر میں نکلتی ہوں تو چھڑیوں کے لیے یہ ڈال لیتی ہوں تو بڑا سکون سا ملتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے اور اس سے آپ کو فائدہ ہو تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ